السلام علیکم اس ویڈیو میں میں سکھے گئے گئے گوگل مینور پلانٹیز کے بارے میں سب سے پہلے انیچر لنکس تو یور ویب سائٹ اس کے بعد انیچر لنکس فرام یور ویب سائٹ اس کے بعد یوزر جنریٹیڈ کونٹنٹ سپام ہیک ویب سائٹ بیور سپام سپامی سٹرکچر ڈیٹا ہیڈن ٹیکسٹوٹ کیوہ سٹفنگ تھن کونٹنٹ ویڈ نو اور لو ویلیو ایڈڈ اور اس کے علاوہ کلوکنگ اور سنیکی ریڈریکٹس اس کے بعد سپامی پری ہوسٹ الگوریتھم میں انہوں نے سپیشل مطلب آرٹیفشل انٹیلڈیاں سسٹم بنائے جو ویب سائٹ کو چیک کرتے ہیں اور انہیں پین لائز کرتے ہیں اور گوگل مینور پلانٹیز میں ویب سپام ٹیم ہوتی ہے جو کہ ویب سائٹ کو چیک کرتی ہے اور کمپلیٹ ویب سائٹ کو پین لائز کرتی ہے اور زیادہ تر تو کمپلیٹلی دینڈیکس بھی کر دیتی ہے یہ پینلٹیز بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہیں اور آپ کی ساری میند کو زائیں کر سکتی ہیں تو سب سے پہلے کلوکنگ اور سنیکی ریڈریکٹس کلوکنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ گوگل کو کوئی اور پیج دکھائیں اور یوزر کو کوئی اور پیج دکھائیں تو اس کی وجہ سے دو پینلٹیز ہو سکتی ہیں ایک پارشل میچ اور ایک سائٹ وائیڈ پارشل میچ میں کچھ پیجز کے اوپر افیکٹ ہوتا ہے اور سائٹ وائیڈ میں پوری ویب سائٹ کے اوپر اور اس کے بعد یہ فرسٹ کلک فری وائیولیشن تو بسکلی آپ اگر کوئی آج کل نیوز کی ویب سائٹ اوپن کریں تو آپ دیکھیں گے کہ جیسے آپ پڑھنا سٹارٹ کر دیتے ہیں سامنے پوپا پا جاتا ہے ہماری سبسکرپشن بائی کریں تو تب آپ اسے آگے آرٹیکل کو پڑھ سکتے ہیں تو بسکلی گوگل کہتا ہے کہ فرسٹ کلک فری پولیس ہی ہونی چاہیے مطلب جب پہلی طفعہ بندہ آپ کی ویب سائٹ کے اوپر آئے تو آپ وہ جو آرٹیکل ہے اسے پہلی طفعہ فری دکھائیں مطلب اگر آپ دوسری طفعہ چارج کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن پہلی طفعہ ہمیشہ فری ہونا چاہیے اگر پہلی طفعہ فری نہ ہوگا تو پھر آپ کی ویب سائٹ پینلائز ہو جائے گی اس میں بھی پارشل اور سائٹ وائیڈ ہوتی ہے پارشل میں ویب سائٹ کا کچھ حصہ اور سائٹ وائیڈ میں پوری ویب سائٹ اس کے علاوہ امجس میں بھی کلوکنگ ہوتی ہے اس میں اگر امجس کے اوپر کلک کریں تو وہ کسی اور ویب سائٹ کے اوپر بندے کو لے جائے جو کہ سپامی ہو جو اس کے علاوہ بندہ ایکسپیکٹ کر رہا ہو وہ تصویر کے اوپر یہ نہیں ہوتا اس لئے جوگل چاہتا ہے کہ آپ اجزیکٹ امیج شروع کروائیں جو کہ ٹاپیک نیوٹر ہونی چاہیے تو جوگل چاہتا ہے کہ کوئی بھی آپ سپامی امیج بغیرہ جو ان یڈریلیوینٹ ہو نہ دکھائیں اس کے علاوہ حق سائٹ مطلب جب آپ کی ویب سیٹ ہیک ہو جاتی ہے اور آپ نے دیکھا ہو کہ علاقوں کے حساب سے جیپنیز پیجز بن جاتے ہیں وہ ساری ویب سیٹ کو تباہ کر دیتے ہیں کبھی کبھی تو وہ پیجز ڈی فیس ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے یہ ہیک سائٹ پنلٹی بنی ہے مطلب جو ہیک سائٹ ہیں وہ پینلائز ہو جائے اور گوگل میں شو نہ ہوں اس کے علاوہ ہیٹن ٹیکسٹ ہے اب آپ دیکھیں کہ یہ مطلب وائٹ بیک راونڈ ہے اگر میں اس ٹیکسٹ کو وائٹ کر دوں گا تو وہ ہیٹن ٹیکسٹ کلائے گا مطلب یوزر کی شو نہیں ہوگا لیکن گوگل کے بورٹ کی شو ہوگا تو اس کے وجہ سے بھی پینلٹی لگتی ہے اور اس میں دو پینلٹیز ہوتی ہیں پارچل میچ اور سائٹ وائٹ پارچل جو ہے وہ ایک خاص حصے پر افیکٹ کرتی ہے اور سائٹ وائٹ پوری ویب سائٹ پہ اس کے بعد سپامی پری ہوسٹ تو بیسکلی یہ ایسی ہوسٹنگ ہے جو مطلب سپام از وغیرہ یوز کرتے ہیں تو اگر وہ ہوسٹنگ بہت زیادہ سپامی ہو جائے تو گوگل کبھی کبھی پوری ہوسٹنگ کے اوپر جتنی ویب سائٹ سب کو پینلائز کیار دیتا ہے اس کے بعد سپامی سٹرکچر ڈیٹا اگر آپ ایر ایلیمنٹ سکیما یوز کریں پیج کے اوپر مطلب اگر ایک بلوگ پیج ہے اس کے اوپر میں پرڈکٹ سکیما یوز کرتا ہوں تو بیسکلی یہ وہ ویب سائٹس ہیں جن میں بلکل تین کونٹنٹ ہوتا ہے مطلب سپامی اور سکرپڈ اور سپان کونٹنٹ تو اس سے دو پینلٹیز لگ سکتی ہیں ایک پارشل مطلب جو کسی ویب سائٹ کے حصے کو ایک سائٹ ویڈ جو پوری ویب سائٹ کو اس کے بعد اگر آپ کی ویب سائٹ کو کچھ سپامی ویب سائٹ لنک کر رہی ہیں تو یہ سب سے زیادہ خطہ ناک ہے اور اس کا بہت زیادہ لوگ شکار ہوتے ہیں تو اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کونسٹنٹلی ڈیلی بیس پر جو سپامی بیگ لنکس ہیں انہیں ڈیس آب کرتے رہیں ڈیس آب کے بارے میں سیکھیں گے نیکسٹ ویڈیوز میں اس کے بعد اگر آپ ایک گیس پوز کمپنی رن کرتے ہیں تو آپ ہزاروں کے ہیب سائٹ کو لنک آؤٹ کریں گے تو اس کا مصلا یہ ہے کہ مطلب گوگل نہیں چاہتا ہے کہ آپ آرٹیفیشلی منپلیٹ کریں گوگل کے سرپس کو تو اس کی وجہ سے آپ کو نو فولو ٹیگ ایڈ کرنا پڑتا ہے جتنے بھی ہاؤٹ گوئنگ لنکس ہوتے ہیں ان پر اس کے بعد آپ ریکنسٹریشن ریکویس سبمیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد یوزر جنریٹری سپارم جب یہ آپ ڈیو پی آٹومیٹک وغیر یوز کرتے ہیں کہ آٹومیٹکلی کونٹینٹ جنریٹ ہوتا رہتا ہے اور وہ ویب سائٹ چلتی رہتی ہیں تو اس وجہ سے یہ پنلٹی لگتی ہے اس کے بعد ایکسپائر جوپس اگر آپ جوپس کیمہ کو یوز کریں اپنی پرموشن کے لئے یا پھر جو جوپس آپ نے پبلش کی ہیں وہ ایکسپائر ہو جائیں تو پھر آپ کو انہیں نو اینڈیکس کرنا پڑتا ہے نہیں تو یہ پنلٹی لگ سکتی ہے تو امید آپ کے انویسٹریشن سیکھنے کو بلی ہوں گی ویڈیو دیکھنے کا شکریہ سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں